موسیقی دوسری مرتبہ توفیق دی ہے کہ آپ کی زیارت ہوئی پچھلی دفعہ ایک سال کا وقفہ ہے ملتا جلتا موضوع تھا ہمارا ہم نے اس زمانے میں بھی یا اس وقت جب ہم موقع ملا تھا تو ہم نے کچھ نہ کچھ تشیعیوں کے حالات پر گفتگو کی تھی ابھی جس موضوع کا انتخاب کیا ہم ان مشترکات کو تلاش کر رہے ہیں ان مماثلتوں کو تلاش کر رہے ہیں ان ایک جیسے حالات کو تلاش کر رہے ہیں کہ جو گزشتہ ہمارے آئمہ کے عدوار میں اور آج آپ کے دور میں ہمیں درپیش ہیں اس زمانے وہنے درپیش تھے خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ ہماری یہ مقتصر سی یہاں جو کعوش ہے کوشش ہے موجوانوں کی جو ذہمتیں ہیں خدا اسے قبول کریں اور ہم کوئی ایسی گفتگو کر سکیں گے جس کا عجر و سباب انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے نائے معامل میں لکھا جا سکے درود پڑھنے محمد آواز آئے گی آپ کو یعنی اگر یہ مائک نہ بھی ہو تب بھی آپ کو آواز آئے گی وہ ذرا آہستہ آہستہ میں سویٹ دکھاؤں گا تو آواز کا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ توجہ آپ میری طرف رکھیں آغاز ہم مفتگو کا یہاں سے کرتے ہیں کہ اچھی طرح سے آپ مومنین گزوات کا اندازہ ہونا شاہی ہے احساس ہونا شاہی ہے کہ جتنی تعداد آج دنیا میں محبین اہل بیت کی آج آج کی دنیا میں محبین اہل بیت کی تعداد موجود ہے کبھی کسی معصوم کو اپنے زمانے میں اتنے محبین اہل بیت نہیں ملے یعنی خود ان کا اپنا زمانہ ہے خود وہ لوگ حیات ہیں خود وہ لوگ موجود ہیں قربانی مسلسل دے رہے ہیں کوشش مسلسل کر رہے ہیں جو تجہد ان کے زمانے میں جاری ہے لیکن اتنے محبین اہل بیت ان کو اپنے زمانے میں نہیں ملے جتنے آج ان کی جانے کے بعد گیارہ سا سال کا وقفہ ہے جتنے آج اس وقت اہل بیت کی ماننے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں لفظ میں سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں محبین اہل بیت ہی کہہ رہا ہوں شیعہ نہیں کہہ رہا ہوں شیعہوں کا مسئلہ اگر ہوا تو نہ اس زمانے میں اتنے تھے نہ اس زمانے میں اتنے ہیں بات ہم محبین اہل بیت کی کر رہے ہیں کیسے کس طرح سے دوشتہ دور میں چلتے ہیں ہم نے یہاں شاید آہستہ آہستہ یاد آ رہا ہے پچھلی دفعہ بھی ایک موضوع اس طرح کے اٹھایا تھا کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے اس تشیعہوں کا آغاز کب سے ہوا یہ موضوع ہم نے پچھلی دفعہ یہاں اٹھایا تھا اسی مسجد میں اٹھایا تھا مختلف جوابات آئے تھے کہ بھئی یہ علی علیہ السلام کے شیعہ کب سے کہلوائے کس زمانے میں آغاز ہوا کس زمانے میں میں لوگوں کو شیعہ کہا اکثریت کا جواب وہی جواب ہے کہ جو عموماً یہاں بیان بھی کیا جاتا ہے کہ رسول کی رہلت کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب تشیعہوں نے کچھ لوگوں نے کچھ گروہوں نے اتائے کر لیا کہ ہم علی علیہ السلام کی پیچھے ہی چلیں گے کسی مولای کائنات کے پیچھے اور وہی رسول کے فرمان کے مطابق جو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا اسی بنیاد پر تو اکثریت کے ذہن میں یہی رہا کہ یہ لفظ یہ کلمہ یہ جملہ یہ حرف پہلی مرتبہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ چلنے والوں کے لئے استعمال ہوا کہ جب پریکٹیکل ہی چلنا شروع کر دیا انہوں نے اور وہ زمانہ وہی خلافت کا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہمیں رسول کی احادیث اور روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ شیعہ نے علی کا لفظ خلافت سے پہلے یا رسول کی رہلت سے پہلے کا لفظ ہے اس سے پہلے بھی ان لوگوں کو جو مولای کائنات کے ماننے والے ان کو شیعہ کہا گیا اور یہ حدیث موجود ہے کہ علی آپ اور آپ کے ماننے والے ہی کامیاب لوگوں میں سے ہیں فائزون کلر استعمال ہوا ہے یعنی گزر جائیں گے جنت میں جائیں گے تو یہ اسطلح رسول اللہ کی زمانے کی ہے ٹھیک ہے اسطلح کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن کتنے لوگوں نے باقاعدہ شیعہ ہونے کا ثبوت دیا امام علی علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کا معلوم ہے کہ بہت محدود طبقہ ہے یعنی ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں امام کے اصلی شیعوں کو ہم امام ہی کے زمانے میں ان کے اپنی زندگی موجود ہیں لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہوئے موجود ہیں ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں شیعان علی علیہ السلام کو بہت سخت دور ہے اپنا آخری دور تو اور بھی سخت ہو گیا اپنا آخری زمانہ تو اور بھی سخت ہو گیا امام کے لئے محراب کی شہادت محراب کی شہادت جس کا مطلب ہے کہ جس جگہ خلافت اور خلیفہ کے عنوان سے امام مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں وہاں پر امام کے ساتھ اس قدر برا سلوگ ہوتا ہے کہ ان کے سر پر ان کے سر پر ضرب لگتی ہے اس تلوار کی یہ اس مسجد میں ہو رہا ہے کہ جہاں امام اس شہر میں خلیفہ کے طور پر ہیں اور یہ مسجد خلیفہ کی مسجد کہلاتی ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آخری زمانہ امام کا ہے تو ماننے والوں کی تعداد اور بھی کم ہے دشمن اتنی آسانی سے اس مسجد میں اس کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ محراب پر جا کے امام کا اور بھی قسمہ پرسی کا ہے آغاز تو ہوا ہی ہے لیکن انجام اور بھی شیعوں سے تعداد کے لحاظ سے یعنی ان پانچ سالوں میں ان پانچ سالوں میں جو خلافت بظاہر ملی ہے بہت سارے شیعہ پتہ آپ کو مالک اشتر کی شہادت انہی چار پانچ سالوں میں ہوئی ہے ماری اثر کے شہادت انہی چار پانچ سالوں میں ہوئی ہے چند لوگ چلے گئے یا امام نے بھیجوا دیا تھا جس میں محسم تمار تھے جگہوں پر غائب تھے امام کے ساتھ نہیں تھے محمد ابن ابن بکر بھی شہید ہو چکے تھے یعنی اس زمانے میں جب آخری زمانہ چل رہا ہے تو اور شیعوں کی تعداد کم ہوتی چلی جارہا ہے امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا آپ کے دوسرے معصوم کا تو اور حلاص سخت ہو گئے ہیں اب اتنے بھی نہیں ہیں کہ جتنے امام کے ساتھ تھے یعنی امام کو صلح کرنی پڑ لئی ہے راضی نہیں ہے دل سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے کیونکہ خود بھی سمجھ رہے تھے اور قریب جو دو چار شیعہ رہ گئے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے جس میں حجر ابن عدائی کا نام آتا ہے بڑے صحابی تھے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے مزلط المومنین کا لفظ یعنی یہ بکارہ کہ آپ نے مومنین کو زلیل کر دیا صحابی ہیں اچھے آدمی ہیں برے نہیں ہیں لیکن یہ بھی امام کو نہیں سمجھ پا رہے اور کہا کہ آپ نے مومنین کو زلیل کر دیا صلح کر لی ہے امام نے پھر ان کو الگ بلایا اپنے خیمے میں لے کے گئے سمجھایا بہار نکلے تو اتمنان کے ساتھ نکلے کہ ہاں حالات ایسے ہی ہیں یعنی عبیداللہ ابن عباس جو بہت بڑا نام ہے حضرت یعنی خود عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس لیکن امام حسن علیہ وسلم سپاہ اپنا لشکر کا سالار بنا رہے ہیں اپنی سپاہ کا سالار بنا رہے ہیں اور یہ بندہ خدا بھی آخری وقتوں میں امام حسن علیہ وسلم کا سالار ہے وہی میدانِ صفین ہیں وہی لشکرِ صفین ہیں وہی سب لوگ ہیں جن کو امام علی علیہ وسلم نے کہا تیار کیا تھا اور امام حسن آگے لے کے بڑھ رہے تھے کہ معاویہ کا کام تمام کرنا ہے اور ان کی شہادت یعنی خود عجیب سی جو عبید اللہ نے حرکت کی ہے وہ یہ ہے کہ لشکر کی سالاری چھوڑ دی ہے ہم سب توقع کیے بیٹھیں اس زمانے میں کہ یہ تو بہت قریبی آدمی ہے کم سے کم یہ دھوکہ نہیں دیں گے لیکن وہ بھی معاویہ اور عمر ابن آس جیسے دماغوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں یعنی وہ برین تھے وہ استعمال کر گئے ان کو ان کو وہی دلیل دی جو مومین کو عموماً بہت پسند ہوتی ہے کہ کیا اچھا لگی گا خون بہاتے ہوئے اپنا ہی خون بہے گا مسلمانوں کا اتنے بڑے پیمانے پر اگلشکر وہاں سے آئے اگلشکر یہاں سے آئے دونوں مسلمان ہیں آپس میں خون بہے گا یہ دلیل دی گئی عبید اللہ ابن آباس کو کہ ہم تو حسن کو کہہ رہے ہیں یہ لو سفید پرچا خالی پرچا ہے خالی برقہ ہے جو شرائط لکھنی ہے لکھو ہم تو کہہ رہے ہیں حسن راضی نہیں ہو رہا ہے حسن جنگ کرنا چاہتے ہیں عبید اللہ کو یہ دلیل سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے مالی مسائل بھی ہوں گے مالی مشکلات بھی تھی ان کو بھی حل کیا تھا معویہ نے لیکن بڑی دلیل تو یہ دی تھی بزرگان کو اور وہ بھی اس طرح کے صحابیوں کو اگر اپنے چکر میں لینا ہے معویہ اور عمر ابن آس نے تو دلائل اسی طرح کے دینے اس طرح حسن کو گمراہ کرنا ہے کہا کہ یہ مسلمان اتنے بڑے پیمانے پر دو لشکر ٹکرائیں گے خون بہے کا فائدہ کس کو ہوگا عبید اللہ نے کہا دلیل بہت مضبوط ہے یہاں سے باتوں میں آگئے اور چھوڑ دی یعنی دوسرے لفظوں میں امام کا ساتھ چھوڑ دیا امام کا جو حال ہوا ہے وہ امام علی علیہ السلام سے زیادہ برا ہے کہ ان کے اپنے خیمے کے اندر اپنی جانماز کو انہی لوگوں نے جو لشکر میں شامل ہیں ساتھ آئے میں بہار والے نہیں آئے معویہ کے لوگ نہیں آئے اپنے ہی لوگ جو ساتھ آئے انہوں نے اس مسلے کو کھیچا ہے یا آگ لگائیے خیمے کو یا تیر لگائے امام کی عصران مبارک پہ یہ سب اپنے نزدیکی لوگوں کی طرف سے ہوا ہے یعنی اب جب امام حسن کا دور آیا تو اور مستصف ہو گئے اب شیعوں کی تعداد اور کم ہو گئی امام علی کی زمانے میں انگلیوں پر گنے جا رہے تھے اب لگتا ہے کہ انگلیوں پر گنے جانے والے بھی نہیں رہے جب امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو آپ کے سامنے یعنی پوری کم سے کم ساتھ آٹھ مہینے کی کوشش ہے جب نکلے ہیں مدینے سے اور پہنچے ہیں کربلا اس چھ ساتھ مہینے کی کوششوں میں امام نے تقریبا خطوط لکھے ہیں پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں دعویٰ کر رہے تھے کہ لوگ پہنچ گئے ہیں حسین کے ماننے والے علی کے ماننے والے رسول اللہ کے اصل عاشقین پہنچ گئے ہیں سب کو لیٹر لکھا ہے ہمیں صرف پتا چلا ہے کہ لیٹر لکھا گیا ہے دو تین جگہوں پہ یا ہمیں کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی مسلم بن مقیل جیسے صحابی اور بھائی گھائے تھے کوفہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف امام نے کوفے کونے کونے میں گیا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں امام نے سفیر نہ بھیجاؤ اسی مکہ میں بیٹھ کے سب کو دعوت دی ہے اور سب جانتے تھے جو کچھ معاویہ نے کیا اور جو کچھ یزید کرے گا آگاہ کیا ہے لوگوں کو متوجہ کیا ہے لیکن جمع ہونے والے اس پورا حلام اسلام سے جو نکل کے لوگ آئے وہ آپ کے سامنے ایک سو اٹھائیس سے زیادہ یہ تعدادت مردوں میں نہیں ہیں اور پھر وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر تک پہنچ جاتے ہیں کچھ لوگ زندہ رہ گئے اگر ہم ٹوٹل تعداد بھی لگائیں کربلا میں جو جوان یا نوجوان یا بزرگان یا کہیں صحابی ساتھ آئے یا شیعہ رہ گئے تو ان کی تعداد سو سے زیادہ نہیں ہے کربلا کا میدان میں اور اس میں بھی آپ کو پتائے گے یا سب شہید ہو گئے چند جو بچے وہ زخمی تھے یا بیمار تھے جو لوگ بچے ہیں احساس ہو گیا کہ اب شیعہ نامی کوئی چیز بچی نہیں ہے اب ہم نے ساری اس تشیعہ کو دفن کر دیا ہے کربلا کے بعد تو وہ اپنے جشن بنا رہے تھے ان کو یقین تھا کہ اب امام نے کیونکہ سارے عالم اسلام در شیعہ جمع کیے تھے سب ختم ہو گئے اب کچھ نہیں بچا امام سجاد کا دور آیا واقعی یہاں سے مظلومیت اور زیادہ آئیمہ کی شروع ہو رہی ہے امام سجاد کا دور آ رہا ہے یہ وہ دور ہے جس میں ہمیں بھی شیعوں کو بھی صرف چند وجوہ یعنی چند واقعات بتائیں اگر ہم اپنے آپ کو کھنگا لیں کہ آپ کتنا ہم سجاد کو جانتے ہیں تو پتہ چلے گا وہ صحیفہ سجادیہ ات کا آپ ذکر کر دیں گے اور ٹھیک ہے اس کا ذکر کرنا بھی چاہیے قرآن کے بعد تشیعہ کے پاس دوسری کتاب مدون صورت میں یعنی اس سے پہلے شیعوں کے پاس اور کوئی کتاب نہیں ہے کتاب کی صورت میں نہیں ہے متفرقہ احادیث و روایات کی صورت میں ہے لیکن مدون ایک کتاب ایک جگہ جمع ہوئی بھی قرآن کے پاس شیعوں کے پاس صحیفہ سجادیہ ہے اس لئے صحیفہ سجادیہ کے نام اور یہ پتہ آپ کو نہجو بلاغہ سے پہلے کی بات ہے نہجو بلاغہ تو چوتھی صدی کے اندر جا کے مدون ہو رہی ہے اس کو بنایا اور جمع کیا جا رہا ہے یہ وہ دوسری کتاب ہے شیعوں کے پاس صحیفہ سجادیہ ہم امام سجاد پر یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانتے ہیں عنوان سے جانتے ہیں یا پھر وہ دو تین واقعات کہ جو مدینے میں ہوئے 38 سال کے عمر ہے امام کی جو انہوں نے کربلا کے بعد گزاری ہے کربلا کے بعد 38 سال زندہ رہے ہیں مدینے میں رہے ہیں اور ہمیں دو تین واقعات کے علاوہ پتہ نہیں ہے باتیں اور وہی ہم کہتے ہیں کہ اب باہر جاتے تھے قصائی دیکھتا تھا امام آ رہے ہیں تو وہ اپنے جانور کو چھپا دیا کرتے تھے زبا ہوئے جانور کو یا امام دیکھتے تھے کوئی جانور زبا ہو رہا ہے تو پوچھتے تھے پانی پلایا یا نہیں پلایا یہ ایسی طرح ہے ایک اور واقعہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ آپ پر مسائب کہاں ہوئے تو آپ نے کہا شام شام اور شام یعنی ہم تین چار واقعات کے علاوہ امام سجاد کو نہیں جانتے گزشتہ تین معصومین پھر بھی ہم بہت سارے واقعات سنا دیں گے امام سجاد پر آ کر ہم خاموش ہونا شروع جاتے ہیں امام باقر علیہ السلام آتے ہیں اب میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے مظلومیت ان کی صرف اہل سنت یا دوسرے فرقوں کے درمیان نہیں اب شیعوں کے درمیان مظلومیت شروع ہو رہی ہے امام باقر علیہ السلام آتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ صرف یہ انوان کی وہ باقر علم ہیں علم کو چیر پھڑ کرنے والے ہیں امام چھٹے امام کے والد ہیں چوتھے امام کے بیٹے ہیں اپنے زمانے میں ایک مدرسہ قائم کر لیا تھا موقع مل گیا تھا بنو میہ بنو پاس آپس میں جھگڑ گئے تھے تھوڑا نسبتاً دوسرے معصومین کے زیادہ موقع مل گیا تھا بس اور اگر تھوڑا زور لگائیں دماغ پر تو یاد آ جائے گا کہ ہاں یہ کربلا میں بھی ساتھ تھے لیکن بہت چھوٹے تھے اور اسی طریقے سے اگر باقی ہم کہیں گے کہ کسی نے دیکھا کہ بہت ہی کہتے ہیں کہ امام پانچویں امام جسمانی لحاظ سے نسبتاً نسبتاً کچھ صحت مند تھے تو کسی نے دیکھا کہ آپ اس وقت وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں گرمی ہیں پرسینے نکل رہے ہیں شدید دھوپ ہے کسی نے کہا کہ بھائی اتنی دنیا داری ہے اتنی دنیا داری ہے آپ اس وقت بھی امام نے کہا یہ دنیا داری نہیں ہے یہ فریضہ ہے اپنے گھر کی روٹی خود اپنے ہاتھوں سے یہ عبادت ہے دوسروں کے لئے نہیں ہے صرف قول اس لئے نقل نہیں کرتے کہ دوسروں کے لئے بن جائے کہ اپنے ہاتھ سے روٹی کمانا حلال روزی کھلانا گھر والوں کو یہ بہت ضروری بلکہ خود بھی عمل کیا کرتے تھے یہ خمس پر یا زکاہت پر پلنے والے لوگ نہیں تھے اس اقات باقی کے علاوہ امام مانچ میں امام سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں چھتے امام پر بات آ جائے چھتے امام اس لئے ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ان کے نام سے مشہور ہو گئے کہ ہم مکتب جعفری کہلائے ہمارا مکتب جعفری ہمارا مذہب جعفری کہلائے اس لئے ہمیں زیادہ نسبتوں ان کے بقیہ معصومین کے زیادہ ہم ان کو جانتے ہیں اور ایک بڑا اس دور کا ایک بہت بڑا ہم کہیں گے کہ حادثہ تھا کہ جس میں بنو میعہ بن عباس آپس میں ٹکرا گیا کچھ موقع مل گیا امومی طور پر اس وقت شیعہ کہاں پر ہیں آپ یقین کیجئے شیعوں کی تعداد بہت کام ہے لیکن کیا محبین اہل بیت کی تعداد کام ہے نہیں محبین اہل بیت کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے دیکھئے کہ کیا مطلب ان دونوں میں فرق ہے یاد رکھیں کہ ان دونوں میں فرق ہے اور ہمیشہ رہا اور ہمیشہ رہے گا کیا مطلب مطلب یہ کہ اس زمانے میں جب خلافت ختم کی جا رہی ہے بنو امیہ کی اور بنو عباس اپنے ہاتھ میں لینے کے مرڈ میں ہیں ارادہ رکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ماویہ سے یا بنو میہ سے حق واپس لینے کے بعد اپنے پاس لے آئیں گے کہیں نہیں کہا کہا کہ آل محمد کا حق ہے لفظ استعمال ہوا ہے کہ آل محمد کا حق ہے چھینیں گے بنو میہ سے اور دیں گے اہل بیت علیہ السلام یعنی آل محمد کو دیں گے اس بنیاد پر ایران کے سارے محبین اہل بیت نے ساتھ دیا اس بنیاد پر یمن کے لوگوں نے ساتھ دیا اس بنیاد پر مدینہ کے لوگوں نے ساتھ دیا انہوں نے کہا بھئی بات تو ٹھیک ہے لیکن اب یہ سب محبین اہل بیت ہیں یہاں پر ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے امام ساتھ نہیں دے رہا ہے خود چھٹے امام موجود ہیں اپنے چچازاد بھائی ان کے نکل گئے نفس زکیہ کا واقعہ امام کے زمانے کا ہے چھٹے امام کے زمانے کا ہے یہ خود نفس زکیہ محمد نام ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں واقعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بنو عباس جو ہیں یعنی یہ ہمارے چچازاد بھائی جتنے بھی ہیں یہ سب ہم کو واقعی حق دلوانے والے ہیں یہ بنو عمیہ سے مقابلہ کر رہے ہیں انہوں نے جا کے ہمارا نام لیا ہے پوری دنیا پورا عالم اسلام میں یہ کہہ رہے ہیں وہاپس اہل بیت کو دلائیں گے چھٹے امام نے منع کیا انہوں نے کہا یہ نہیں دلائیں گے تم سے زیادہ میں ان کو جانتا ہوں یہ تمہیں بھی دھوکہ دیں گے تم بھی انہی کی طلبانوں سے مارے جاؤ گے امام کی بات نہیں مانی اور بعد میں وہی ہوا بنو عمیہ سے بنو عباس کی طرف منتقل ہوئی خلافت اہل بیت علیہ السلام کے نام پر اہل بیت کا نام استعمال کیا گیا مظلومیت اہل بیت پہنچ چکی ہے محبین اہل بیت میں اضافہ ہو رہا ہے شیعان اہلی میں اضافہ نہیں ہو رہا شیعان اہل بیت میں اضافہ نہیں ہو رہا محبین اہل بیت میں اضافہ ہو رہا ہے دیکھئے کہ اضافہ ہوتے ہوتے ساتھو امام کا دور آ گیا ساتھو امام کے زمانے میں اتنا پریشان ہو گیا اس تعداد سے کہ بھئی ہیں بہت سارے لوگ جو محب اہل بیت ہیں اور ہم سے مقابلے کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر یعنی مامون مامون کا باپ بلکہ حارون حارون رشید نے ساتھو امام کو اپنے پاس بلوا لیا کہا کہ اب مدینے میں نہیں رکھنا ہم نے چوتھے کو تیسرے کو دوسرے کو سب کو مدینے میں رکھا پانچ میں کو چھٹے کو یہ سب مدینے میں رہے انہیں مدینے میں رہنے کا حق نہیں ہے اپنے پاس بلاؤ ساتھویں معصوم بغداد پہنچ گیا آخری میں گھومتے گھومتے سارے زندانوں میں سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس سال کی جیل زیادہ اکیس سال لکھیں اور کم سے کم انیس سال لکھیں آپ کا ساتھویں امام جیلوں میں جیل بری چیز نہیں ہوتی ہاں اگر چوری ڈکیتی میں ہو اگر موبائل چھیننے میں ہو اگر اس طرح کے مسائل ہو آپ نے اپنی کسی کے حقوق پر ہاتھ ڈالا ہو اور آپ جیل جائیں اپنی زمین پر لڑے ہو اور جیل جائیں وہ ٹھیک ہے وہ بری چیز ہوتی ہے کسی اور کا حق تھا اور آپ نے اس پر لیکن اگر اہلِ بیعت کے راستے میں ہو تو جیل بری چیز نہیں ہوتی اللہ کے راستے میں ہو تو جیل بری چیز نہیں ہوتی ہمارے معصومین اکیس سال کی جیل جیل میں رہے بغداد کے پل پر جنازہ رکھا ہوا ہے بغداد کے پل پر جنازہ رکھا ہوا ہے اتنے شیعہ بھی نہیں ہیں کہ اٹھا سکیں شیعہ مہبینہ بیعت کے بات نہیں کر رہا بہت پائے جاتے تھے اس وقت پورے عالم اسلام میں شیعہ کہ جو سمجھتے ہوں کہ بغداد کے پل پر جنازہ رکھا ہے چند شیعہ اگر تھے تعداد اتنی نہیں تھی کہ جنازہ اٹھاتے سمجھ گئے تھے کہ حارون چاہ یہی رائے کہ بغداد کے چند شیعہ بھی نکل کے جنازہ اٹھا لیں اور وہ دیکھ لیں کہ اچھا یہ چار آدمی ہیں ابھی وہی چار کندے شاہیئے تھے جا کے بازار میں بغداد کے بازار میں جا کے لوگوں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی متقی آدمی کا جنازہ رکھا ہو اور دفنانے والا کوئی نہ ہو تو کیا حکم ہے کہا بھائی استحباب مسئلہ یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ واجب کفائی ہے اگر کوئی واجب کفائی ہے کوئی بھی اٹھا کے دفنان دیں انہوں کا نہیں واجب کفائی ہے مسئلہ ہی نہیں یہ کوئی نہیں اٹھا رہا بغداد کے پل پر رکھا یہ شیعوں نے جا کے بغداد کے بازار میں بات کی ہے پھر چند لوگ آئے اس عنوان سے نہیں کہ ساتھویں امام شیعوں کے ساتھویں امام ہیں موسیٰ خاظم علیہ السلام ہیں نہیں انہوں نے کہا بھائی سنا ہے بہت متقی آدمی کی جنازہ رکھا ہوئا آؤ وہ اٹھا کے دفنان دیتے ہیں یہ ساتھویں امام کے ساتھ ہو رہا ہے آٹھویں امام اس نے کہا یہ اور زیادہ تحریکیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کو اپنے قریب بلالو اپنے پاس رکھو دربار میں لے آؤ اب ساتھویں امام زندان میں تھے آٹھویں امام دربار میں زندان میں نہیں ہے بالکل نظر رکھی میں مامون نے کوئی کام نہیں کرنے دے رہا نوے امام اور زیادہ دربار میں یعنی اپنی بیٹی دے دی مامون نے کہ ان کو اور زیادہ کنٹرول کرو ان کے گھر کے اندر اپنا بھیدی بناو کہ کہیں ان کا کام باہر نہ نکل جائے کہیں یہ بہت زیادہ شیعہ نہ بنا لیں انہیں محبین اہل بیت سے کوئی خطرہ نہیں انہیں شیعہ نے اہل اہل بیت سے خطرہ ہے دیکھئے گا محبین اہل اہل بیت کتنے تھے دروت پڑھیں در محمد والے محمد پہ جب آٹھویں امام کو مدینے سے لائے جا رہا ہے تو مامون ایک روڈ میپ بنا کے دی باقاعدہ اس نے کہ کہاں سٹریٹیجی کیا ہے کن کن جگہوں سے گزارنا ہے کہاں کھاں سے لاؤ گے کن کن علاقوں میں داخل نہیں ہونا ہے اگر یہ وہاں پہنچی اور انہوں نے کچھ باتیں کر دی تو خطرہ ہے ہمیں کہ شاید پھر ہمارے خلاف بڑی باقاعدہ اٹھے تو اس لئے ان علاقوں سے مطلع نہ لیکن مجبوری جو علاقہ بنا کے دیئے نیشہ پور بھی اس میں آ گیا جب امام نیشہ پور میں آتے ہیں آپ کے آٹھویں امام نیشہ پور میں آئے اب یہاں پر کم سے کم تیرہ ہزار قلم زیادہ سترہ ہزار قلم کی بات ہوئی ہے کہ جو تیار تھے کہ امام کوئی بات کریں ہم لکھیں یعنی لکھنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار کے قریب ہے سترہ اٹھارہ ہزار پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد لیکن جو محبت کرنے والے ہیں وہ یہ سترہ نہیں ہیں ان کی تعداد پھر لاکھوں میں ہونی شاہی ہے قلم چلانے والے لوگ ویسے ہی محدود ہوتے ہیں ویسے ہی پڑھے لکھے لوگ اس معاشرے کے اندر اور بھی کم تھے اگر سترہ ہزار پڑھانے اور لکھنے والے موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو زمانے میں عاشقین ہوں گے ان کی تعداد لاکھوں میں ہونی شاہی ہے کہ جو نشہ پور میں آگئے تھے جن کو پتہ چل گیا تھا کہ آخری معصوم یا آٹھ میں معصوم یہاں سے گزرنے والے ہیں وہ سب یہاں پر موجود تھے کسی صحابی نے کہا جب وہ امام نے معروف روایت نقل کر دی کہ یہ قلمہ لا الہ الا اللہ یہ حسنی ہے اور جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ نجات پاتا ہے اللہ کی طرف سے کہا پھر کہا ہے کہ لیکن بے شرط ہوا شروط ہوا کہ اس میں شرط شروط ہوا اور کہا انا من شروط ہوا یعنی اس کا مطلب ہے ولایت کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا جز قرار دیا بہت اہم بات ہے اس قولہ کھولنے کی ضرورت ہے کہ یہ کا موضوع ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ہی نہیں ہوتا جب تک ولایت پوری نہ ہو یہ آٹھویں امام نے اس موضوع پر یہاں سے بیلس شروع کی ہے یعنی ہم امامت کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہیں ولایت پر اور ولایت امامت کے بعد کا مرحلہ ہے اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں آٹھویں امام کے دمانے میں یہ ایک الگ موضوع ہے اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہ رہے یہاں پر کسی نے کہا قریبی صحابی سے اب اسلط جو معروف صحابی تھے امام کے ساتھ تھے کہا کہ اتنے لکھنے والے اور اتنے نارے لگانے والے آپ کے حق میں موجود ہیں اگر آپ یہی پر حقائق بیان کریں یہی پر آپ بنو امیہ بنو عباس کے راز کھول لیں اور بتائیں کہ آپ زبردستی آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آ رہے ہیں زبردستی لائے جا رہے ہیں آپ یہی پر بیان کریں تو کہ یہ سارے شیعہ یہی پر قیام کر کے ابھی نزدیک ہی قراصان اور وہ مرض کا علاقہ ہے کہ جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں یہی سے اٹیک ہو جائے گا ان لوگوں پر حملہ ہو گا یہ رشکر تیار ہو جائے گا مسئلہ یہی پر حل ہو جائے گا حقائق بیان کیوں نہیں کر دیتے آپ امام کا جواب بڑا عجیب تھا امام نے کہا یہ سارے کے سارے قلم چلانے والے تھوڑا سا اضافہ کر لوں امام نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں یہ زبان چلانے والے میری طرح کے ان سے کچھ نہیں ہونا ان سے کچھ نہیں ہونا امام نے جواب جو دیا وہ بڑا عجیب ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے ہماری محبت میں یہاں جمع تو ہیں لیکن ہمیں ان محبین سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا امام نے کہا کہ اگر ان کے درمیان بہتر افراد بھی ہوتے نا لفظ استعمال ہوئے امام کا آٹھویں امام نے کہا ان کے درمیان یہ چھٹے امام نے بھی کہی یہ بات جب مکہ میں خانہ کعبہ کے گرد بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے یہاں پہ چھٹے امام نے یہ بات کہی تھی آٹھویں امام نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ اگر ان کے درمیان وہ بہتر لوگ بھی ہوتے ہیں جو حسین کو ملے تب بھی ہم قیام کر لیتے ہیں انہیں اس کا مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیعان علی کی کتعداد ابھی ان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں بہتر بھی نہیں ہیں حسان الفاظ میں بیان کرو امام کی بات کہ آپ شیعوں کو پہچانا اس وقت جاتا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں جب مشکلات آپ پر آتی ہیں جب آپ سے قربانی مانگی جاتی ہے اچھے حالات میں تو ہم سب شیع ہیں اچھے حالات میں تو ہم سب محبین اہلے بیتے ہیں اچھے حالات میں تو ہم سب نعرے لگانے والے ہیں مستلہ امام نے کہا امام بتانا چاہ رہا ہے کہ ازمائش کچھ اور ہوتی ہے امتحان کچھ اور ہوتا ہے اور خدا کا وعدہ ہے خدا نے کہا ہے کہ خالی اس بنیاد پر کہہ دیں کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ مومن قرار دی جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قرآن کہتا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے آزمائش کے بعد پتا چلے گا کہ آپ میں مومن کون ہے آزمائش کے بغیر نہیں صرف نعرے کے حد تک بہت سارے لوگوں نے لگائے آئیمہ کے زمانے میں نعرے لگانے والے بہت تھے یہ سب محبین اہل بیت ہیں شیعان علیہ علیہ السلام نہیں ہیں کچھ اور ایشیہ وہ بہتر لوگ نہیں مل رہے ان لاکھوں لوگوں میں کہ جو موجود ہیں عیشہ پور میں کہ امام اپنے دل کی بات ان سے کر سکیں نہیں کر پائے امام اپنے دل کی بات نوے امام کا زمانہ آ گیا نوے امام دسماں گیاروہ یہ تین معصومین آپ کو معلوم ہیں کہ ان کو تو پھر چھونی میں لے جا کے رکھا ہے یعنی ان کو دربار میں رکھا تھا ساتھوے امام زندان میں آٹھوے امام دربار میں نوے امام نزدیک نزدیک دربار آخری وقتوں میں چھونی لیکن دسماں گیاروہ امام چھونی میں جس کو آپ سامرہ کہتے ہیں سامرہ نیا شہر عباد کیا گیا ہے بنو عباس کی طرف سے اور اسی لیے تھا فوجی چھونی کی فوجی علاقہ تھا سارا چاروں طرف بورڈرز تھے چاروں طرف انہوں نے سرحدیں بچھا رکھی ہیں تھی ساروں طرف انہوں نے خاردار تارے لگائی ہوئی تھی ایک شہر بنایا تھا فوجیوں کے لیے تربیت فوجی کہا کہ اب ان دو کو یہاں رکھو اسی وجہ سے آپ کو سامرہ کی زیارت کرنی پڑھ دیئے گا آپ نے دو معصوم آپ کے سامرہ میں یعنی اپنی مرضی سے نہیں گئے اس زمانے کا کوئی مدینہ یہ اس طرح کا شہر نہیں ہے جس میں ہم کہیں علمی وجوہات کی بنیاد پر تبلیغی وجوہات کی بنیاد پر گئے نہیں آخری معصومی اور اتنی مظلومیت ہے کہ ہم نے آٹھ اور نو کے بھی کچھ نو کچھ واقعات لیکن حقیقت یہ ہے کہ نو دس اور گیارہ یعنی آپ کے نوے معصوم آپ کے دسمیں معصوم آپ کی گیاروے معصوم اب ان کی مظلومیت صرف شیعوں کے نزدیک نہیں یعنی صرف اہلے سنت کے نزدیک نہیں معذرت کے ساتھ ہمارے درمیان شیعوں کے درمیان بھی اتنے ہی مظلوم ہیں جتنے دوسروں کے نزدیک ہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کے واقعات ممبر کی وجہ سے وہ ممبر آپ کو سناتا رہا کہ بھئی کسی نے پوچھ لیا کہ احرام کی حالت میں شکار ہو گیا تو کیا ہوگا اور وہ بھی کسی نے آزمائش کے لئے پوچھا تھا کہ یہ واقعی نوہ معصوم ہے یا نہیں کیونکہ بہت کم عمر ہے اس کم عمری کے اندر معصومیت آیا واقعی امام بن سکتے ہیں یا نہیں تو وہ بھی شیعوں نے امام کو پہچاننے اور جانچنے کے لئے سوال کیا ہے کہ احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں اگر شکار کر لیا یہ تو کیا ہے تو امام نے اتنے سوالات کی بھرمار کر دی کہ بھئی یہ ہو تو پہلے یہ جواب دو یہ جواب دو پہلے یہ جواب دو وہ خود پریشان ہو گیا اس کو تو دماغ میں ہی نہیں تھا کہ اتنے سوالات بھی آ جائیں گے مجھ پر یہ واقعہ بعد میں معمون نے پوچھا ہے امام سے ایک بار پھر تقرار کیے کہ آپ سے بچپنے میں پوچھا گیا تھا مجھ بھی بتائیں کہ وہ کیا تھا تو امام نے بار پھر تقرار کیے بار پھر تو ہمیں شیعوں کو صرف اس کے ایک واقعے کا علم ہے اگر وہ بھی ہو تو لیکن دسویں اور گیارویں معصومین اس قدر مظلوم ہیں کہ ہم ان کے صرف والد کو جانتے ہیں ان کے بیٹوں کو جانتا ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں لگتے ہی نہیں کہ وہ آپ کے معصوم ہیں لگتے نہیں کہ ان صاحبوں کو رابطہ ہے گیارویں معصومین اس لئے رابطہ ہمارا اچھا ہو گیا گیارویں معصوم سے گیارویں معصوم سے کہ ان کو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارے آخری امام کے والد ہیں بس کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ آخری معصوم کوئی قول کوئی واقعہ ٹھیک ہے بہت کم ٹائم ملا ان کو لیکن ہم انہیں بالکل بنی جانتے ہیں ہاں ان کے آنے پر کیا ہوگا یہ پتا ہے ہمیں ہنے آخری معصوم سے ہمارا رابطہ غیبت کے بات کھائیں کہ وہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا لیکن اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ہوا کیوں گنوایا ہے کیوں ہم نے ایک تھوڑا سا دورہ کیا بارہ معصومین کے زمانے کا اس لئے کہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنے شیعہ اصلی شیعہ آزمائش کے بعد شیعہ رہنے والے لوگ شیعہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے والے شیعہ ان کی تعداد خود معصومین کے زمانے میں ہی بہت کم ہے بہت کم ہے نعرہ لگانے والا شیعہ محبت کا دعویٰ کرنے والا شیعہ اچھے حالات میں ساتھ دینے والا شیعہ اگر ان کو سب کو شیعہ کہیں تو نہ کہیں تو بہتر ہے کیونکہ چھٹے امام نے بڑی خطرناک آزمائش کی ہے ایران کے لوگ پہنچے چند ہی لوگ اس زمانے میں ایران میں مسلمان تھے اور چند ہی لوگ شیعہ دعویٰ کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور بھرا پڑا ہے خوراستان آپ کے ماننے والوں سے یہ شاید اسی نشاپور کے علاقے کے لوگ تھے اس لیے دعویٰ کر رہے تھے چھٹے امام سے کہہ رہے ہیں کہ بھرا پڑا ہے وہ سارا علاقہ آپ حکم دیں آپ بتائیں کیا کہہ رہنا ہے امام نے کہا میں بعد میں دوں گا کوئی سیاسی بڑا حکم سیاسی حکم دینا بڑا حکم دینا جنگ کا مسئلہ کیونکہ جنگ تو ہم آزمات چکے نا شیعہوں کو جنگ سفین میں ہم نے آزمات لیا تھا اس لیے امام نے کہا ابھی رک جاؤ جنگ کا کہنا تمہیں سیاست میں وارد ہونا ہے مقابلہ کرنا ہے بڑی طاقتوں سے یہ تمہیں بعد میں کہیں گے ابھی چھوٹا سا کام ہے یہ تندور جل رہا ہے اس میں چلے جاؤ اب یہ بچارہ دعویٰ محبت آیا اتنی دور سے واقعی سفر کر کے آیا ہے واقعی مشکلات میں آیا ہے واقعی بہت مشکل سفر تھا اس زمانے میں آج کا نہیں سفر وہ زمانے ہی کہا ہے اور آگے وہ کہے اور یہ بھی کہے کہ اتنے لوگ ہیں اور امام اس کو کہیں کہ وہ ہم بعد میں کہیں گے کوئی بڑا کام یہ تندور جل رہا ہے اس میں چلے جاؤ چھٹے امام کا زمانے ہی بات اب وہ سمجھا مزاق کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو آپ نہیں کہہ رہے ہوں گے یہ تو آپ نہیں یہ تو آپ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں آپ ہی ایسی ہمیں آزمانی کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کوئی بڑا حکم دے انہوں نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں تندور میں چلے جاؤ زرارہ داخل ہوئے کیونکہ اس نے تین چار مرتبہ کہنے کے بعد بھی بات نہیں مانی جس نے دعوی شیعت کیا تھا زرارہ داخل ہوئے امام نے زرارہ سے کہا پتہ ہے آپ کو کہ زرارہ اس وقت ہے چھٹے امام کے شاہ سب سے بڑے صحابی ہیں امام نے زرارہ سے کہا زرارہ تندور میں چلے جاؤ زرارہ کہا اسی دے تندور میں دوسرا سوال نہیں کیا دوسرا سوال نہیں کیا کیوں کہہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کس کو آزمار رہے ہیں سنجیدہ ہیں جل رہا ہے بجھا ہوا ہے میرا کیا ہوگا کچھ نہیں ہے سیدھے تندور میں پوچھا امام نے اتنے شیعہ یعنی اس طرح کی شیعہ کتنے ہیں انہوں نے کہا جی ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں انہوں نے کہا بس یہ مسئلہ ہے شیعہ نے علیمت کو شیعہ نے اہل بیت مت کو شیعہ کا لفظی ترجمہ بھی پیروکار کا ہے پتہ ہیں نا آپ کو اس کا ترجمہ تو ضرور نہیں تھا نا شیعوں کی درمیان پر محبت کرنے والا نہیں کبھی بھی شیعت کا ترجمہ محبت کرنے والا نہیں کیا گیا دعوی محبت کرنے والا ناری لگانے والا نہیں کیا گیا لفظ پیروکار کہا گیا ہے تشریعہ کہتے ہیں نا تشریع جنازہ لفظ استعمال ہوتا ہمارے ہیں تشریع جنازہ مرادی جنازے کی پیچھے چلنے والوں کو کہا جاتا ہے جنازے کی تشریع کرنا ہے یعنی جنازے کی پیچھے چلنے کو کہا جاتا ہے تشریع کا لفظ تشریع کا لفظ شیعت کا لفظ مرادی اس سے اتباع کرنے والی ہیں پیچھے پیچھے چلنے والوں کو کہتے ہیں ہمارے اپنے راستے مختلف ہوں فکری لحاظ سے ہوں یا عملی لحاظ سے ہوں سوچتے بھی اپنی مرضی سے ہوں کام بھی اپنی مرضی سے کرتے ہوں دعوی تشریع کرتے ہوں آگا قابل قبول نہیں ہے بہترین زمانہ شروع ہو گیا بہترین دور شروع ہوا ہے امتحان کا زمانہ آگیا آگا امتحان کا زمانہ تو بہترین زمانہ ہوتا ہے پتا ہے آپ کو دنیاوی لحاظ سے جب آپ سے کہتے ہیں کہ اب آپ کا امتحان کا زمانہ آگیا چھٹی گلاس میں آپ اب آپ کو پیپر دینے ہیں فائنل اگزامنیشن میں تو سب خوش ہوتے ہیں کیوں خوش ہوتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ اگلا محرحلہ ہے امتحان کے بعد اگلا محرحلہ ہوتا ہے سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دیں گے اگلے محرحلے میں داخل ہو جائیں گے اگلے محرحلے کے اندر خود بخود ہماری ترقی ہو جائے گی ترقی کے لیے سب کو پتا ہے کہ امتحان دینا ہو تو یہ بہترین وقت شروع ہوا ہے امتحان کا اتنا گولڈن دور کبھی کسی کو نہیں ملا کبھی کسی شیعہ کو نہیں ملا بہترین وقت ملا ہے ثابت کر اپنی تشہیعوں کو آج محرحلہ تعداد کے اعتبار سے اگر مبالغہ نہ ہو جائے تو فرقے کے لحاظ سے میرا قیلے پہلے نمبر پر رہے ہیں پاکستان میں نہیں دنیا کے اعتبار سے ان کو بھی آپ فرقہ والے میں تقسیم کریں نا دوسروں کو بھی یعنی ہم سب کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں وہ خود نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت وہ اپنے درمیان پتہ نہیں کتنی تقسیم رکھتے ہیں پھر دیوبند ان کے علاق ہے اہلہ حدیث اللہ کہہ جماعت اللہ کہہ دیوبند کے اندر بھی سب ایک نہیں ہیں دیوبند کے اندر بھی شاخیں موجود ہیں وہابیت ایک نہیں ہیں اس کے اندر شاخیں موجود ہیں چار تو امام انہوں نے اپنے دعوے کیے ہیں ان چار اماموں کو اگر آپ کھنگا لیں یعنی خود ہمبلی کو کھنگا لیں تو ہمبلی کے اندر فرقیں موجود ہیں آپ اس طرح فرقوں کو تقسیم کریں جس بنیاد پر فرقوں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس وقت چلے جائیں ایک فرقہ دوسرے فرقہ یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری ہم بڑے اختلافات ہیں اور آپ کہیں کہ اختلافات بہت جزئی ہیں آپ میں سے کوئی بھی بارہ امام کے معصومین کے وجود پر اختلاف نہیں کرتا کیا آپ کہیں بھی بارہ ہیں گیارہ ہیں دس ہیں اور نو ہیں شیعت کس بنیاد پر تقسیم نہیں ہے اگر تقسیم ہے وہ بہت بات کی باتیں ہیں بہت جزئی ہے بہت چھوٹی باتیں ہیں اگر ہم کئی تقسیم ہیں پتہ ہی ہے آپ کو بھئی کسی کو آپ بلنگ کہہ دیتے ہیں کسی کو آپ موالی کہہ دیتے ہیں کسی کو آپ شیعہ کہہ دیتے ہیں کسی کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نمازی ہے کسی کو آپ کہتے ہیں ماتمی ہے یہ کوئی بڑی تقسیم نہیں ہے یہ تو جب بھی کوئی ہماریاں سمجھدار آدمی اور انسان پیدا ہو جائے گا وہ اس کو ختم کر دے گا درود پڑھ دیں محمد والے ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے محمد یہ تقسیمیں بڑی تقسیم نہیں ہیں یہ تو مرکزیت نہ ہونے کی بنیاد پر ہو رہی ہیں یہ ہمارے درمیان کوئی سمجھدار لوگاں فقدان ہیں جس بنیاد پر ہو رہی ہیں لیکن یہ صرف پاکستانی معاشرے میں ہو رہا ہے ایسا خدا کا شکر ہے عراقی لبنانی اور ایرانی ان شیعہ معاشروں میں کہ جو باقاعدہ اس وقت اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ہم مسلسل تشیعہ کا سر بلند ہوتے دیکھ رہے ہیں مسلسل عالم اسلام میں تشیعہ کا سر بلند ہو رہا ہے اس طرح کے کام شروع ہو چکے ہیں اس طرح کے شیعوں نے سٹیپس اٹھائیں کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہے ہم آج کہاں پہنچ چکے ہیں عالم اسلام کے کس سطح پر جا کے بات کرتے ہیں آج بانکی مون جیسے آدمی آتا ہے بانکی مون کا افسد جانتے ہی ہیں اس کے بعد نقل کرنا بھی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے لیکن دنیاوی لحاظ سے بہت بڑی پوسٹ ہے اس لئے اس کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں آج وہ آپ کے رہبر سے ملاقات کرتا ہے ایران آتا ہے رہبر موظم سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کے درمیان میں کہتا ہے کہ میں آپ کو صرف شیعوں کا لیڈر نہیں سمجھتا میں آپ کو عالم اسلام کا رہنمہ سمجھتا ہوں اس لئے آپ سے بات کرنے آیا ہوں یہ اس کے جملیں تین دن رہا ہے وہ ابھی جو یہ نم کانفرنس ہوئی تھی ایران کے اندر نون الائنس موومنٹ کے جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کی جو سولوہ اجلاس تھا اس میں پوری دنیا کے مسلمان غیر مسلمان ممالک یو اینو کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے انہم یو اینو کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے ایک سو بیس ممالک اس کے میمبر ہیں دعویٰ ان کا یہ تھا ہے نون الائنس یعنی ہم کسی بھی بڑی طاقت کے زیر اثر آگے کام نہیں کریں گے غیر واپستہ ممالک خود لفظ دیا تھا انہوں نے بانکی مون اس اجلاس میں شرکت امریکہ اسرائیل سب اس کو منع کر رہے ہیں مت جاؤ پورا زور لگا لیا سب نے مت جاؤ وہ شرکت کرتا ہے اس پوریم میں کسی جگہ اس کا ریکارڈ ہے کسی جگہ وہ ایک رات میں رکا جہاں گیا چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے امریکہ کا ستر بڑا ریکارڈ ہے گیارہ گھنٹے کا بانکی مون اگر رکا ہے تو رکتا ہے نہیں رک نہیں باتا ہے سیکیٹری ہے قائم متحدہ کا جنرل سیکیٹری ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے گھنٹوں کے لئے جاتا ہے ایران آیا ہے تو تین دن رکا ہے تین دن بیٹھا رہا ہے جلاس کے اندر تین دن دیکھتا رہا ہے کہ ایران کیا چیز ہے آپ اس وقت شعیو جس سطح پہ جا کے بات کر رہی ہے ہم خواب میں بھی اس مقام کو نہیں سوچ سکتے تھے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ہم کہ بھئی شیعوں کی بھی کوئی ایسی نگاہ کوئی شیعوں کے بھی پوچھے گا آپ کی رائے کیا بنتی ہے شیعہ بھی کہیں اپنی رائے دیں گے وہ کہیں گے یہ حکومتی نظام اگر دنیا میں سارے فیل ہو رہے ہیں تو شیعوں کے پاس بھی ایک حکومتی نظام ہے بارلی باتیں کہیں زیادہ بڑی نہ ہو جائیں اور ابھی ہمارے اس موضوع ہٹ نہ جائیں اس لئے ہم اس کو چھوڑتے ہیں اس موضوع کو ہم یہی پر چھوڑتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہیں واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر ہم نے کہاں کہ خود معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو مسئلہ رہا اپنے زمانے میں وہ یہ ہے کہ شیعان علیہ السلام بہت کام ہے محبین کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن محبین کو زمانے کے دشمن نے جب چاہا استعمال کیا یاد رکھئے گا جب چاہا ان کو دھوکہ دیا جب چاہا کیوں اور کن بنیادوں پر بڑی بیس ہم نے تلاش کی ہے وجوہات علماء نے تلاش کی ہم نے پڑھا ہے بزرگان اس زمانے میں اب دروازے تحقیقیں کھل چکے ہیں اگر کسی زمانے میں تحقیق کے دروازے آپ لوگوں پر بند تھے مدارس آپ کے کھلنے نہیں دی جاتے تھے مرکز آپ کو بنانے نہیں دی جاتا تھا آپ کے پاس کوئی شہر ہی نہیں ہوتا تھا جہاں پر آپ بیٹھ کر اپنے مرکز بنائیں نہیں ہوتا کبھی نہیں ہوا اس پورے گیار سو سال کے اندر نائمہ کو کہیں کسی جگہ بیٹھ کے کام کرنے کا موقع دیا نہ کبھی بعد میں ان کے نمائندوں کو ان کے نائبین کو جنہیں آپ اس زمانے محدث کہتے تھے اور آج فقی اور مشتہد کہتے ہیں کبھی ان کو کسی ایک جگہ مرکز میں بیٹھ کے کام کرنے کا موقع نہیں دیا بلکل ایسے ہی ملتے جلتے زمانہ تھے جیسے آپ نے صدام کے زمانے میں دیکھا کہ صدام مرکز بناوا ہے آپ کا نجف لیکن عملی طور پر کام نہیں کر رہا تھا آپ کے مشتہدین نے بڑی مشکل سے وہاں پر اپنے آپ کو خطروں میں ڈال کے رکھا تاکہ اس جگہ کو باقی رکھیں اس مرکز کو باقی رکھیں ورنہ وہ بھی ختم ہو جانا تھا اگر چند مشتہدین تیہ نہ کر لے تھے کہ ہم نے ہی بیٹھنا ہے ختم ہو جاتا ہے صدام نے تو پلان کر لیا تو ختم کرو تو جس طرح یہ زمانہ تھا ایسے ہم گیارہ سو سال سے گزارتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے بس کبھی کوئی مرکز زیادہ عرصر رہے نہیں سکا تھوڑے تھوڑے عرصر کے لیے ہم نے مرکز بنائے اس کی پوری تاریخ جو علماء نے لکھی ہے سب موجود تحریر رسولوں میں موجود ہیں کہ ہم نے کبھی اس طرح کے مرکز نہیں بنائے کبھی اس طرح کے ہم آج لکھنا شروع کیا ہے آج علماء کو موقع مل گئے آج علماء نے لکھنا شروع کر دیا ہے جب اکنا شروع کیا ہے تو آج یہ تحریریں باقاعدہ موجود میں آ چکی ہیں جہاں بتایا گیا ہے کہ صرف محبت کے دعویٰ کرنے والوں کو جن کی تعداد ہمیشہ الحمدللہ رسول اللہ کی زمانے سے لے کر شروع ہوئے ہیں اور آج تک کبھی کم نہیں ہوئے ہمیشہ بڑھے ہیں صحیح ہے کہ ہم پر ظلم بھی بڑھا ہے صحیح ہے ہماری مشکلات بھی بڑھیں ہیں صحیح ہے ہماری قربانییں بہت زیادہ ہوئی ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ محبین اہل بیت کی تعداد میں کمی آئی ہو تعداد میں کبھی آج تک نہیں آئی اس وقت سے لے کر آج تک اور ہم مسلسل ہر سال ہر آنے والی صدی میں مسلسل اپنی تعداد میں اضافہ کی طرف گئیں اور آج آپ کو پتا ہے کہ عالم اسلام میں دنیا کا کوئی کونہ شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو یا ایک ملک پر یقین ہے اسرائیل کہ جہاں پر شیعہ نہیں پائی جاتے اسرائیل کے علاوہ شاید دنیا میں کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں پر شیعہ نہ پائی جاتے ہوں وہ شیعہ ادرا سوچئے گا یعنی وہ محبین اہل بیت یا وہ شیعہ جن کو یزید یہ سمجھ رہا تھا دوسرے لفظوں بن امیہ اس زمانے کا استعمار اس زمانے کا امریکہ اس زمانے کا استعمار اس زمانے کا اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ ساری شیعہ کو ہم نے کربلا میں دفن کر دیا ہے اب کون بچا اب کون کا نام لے گا اب کس نے باہر جا کے حسین حسین کرنا ہے ختم ہو گیا سارا یہ دو بہن بھائی آئے تھے یہاں پر بہن کو ہم نے چھوڑ دیا بہن کو اسی لئے چھوڑ دیا تھا یہ کیا کرے گی جا کے اس کے ساتھ ایک اس کا بیمار بھتیجہ یا بھنجہ کیا کرے گا ہو جا کے تو یہ سوچ رہے تھے سب ختم کر دیا ہم نے یہاں پر اس قابل ہی نہیں چھوڑ دیا ان لوگوں کو لیکن اتنے سخت اور مشکل حالات میں بھی علیہ بیت علیہ السلام کا کام وہ سٹیٹیجیز اپنائی گئے ہیں جن کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے میں آخری الفاظ کی طرف آگئے ہوں اپنے لفتگو کے کہ میری نگاہ میں بارہ معصومین بارہ سٹیٹیجیز ہیں ٹیکنیک نہیں پوری پوری سٹیٹیجیز ہیں یعنی بارہ راستے ہیں یعنی ہر اور اس سے زیادہ راستے ہماری زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں آ نہیں سکتے کیا مطلب مطلب یہ کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں گے وہ ان بارہ حالات سے باہر نہیں نکلیں گے جو ہمیں دیے جا چکے ہیں کس طریقے سے انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے اس طرح سے کام کرنا ہے کہ اضافہ ہوتا رہے اصل اسلام کے ماننے والوں میں یہ بہت بڑا یہ بہت بڑا انداز بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو لا کے زندانوں میں رکھا جائے آپ کو اپنے درباروں میں رکھا جائے پھر آپ کو فوجی چھاؤنیوں میں رکھا جائے لیکن آپ اپنے زمانے میں پھر بھی کوئی اس طرح کا کام اس طرح کا انداز اپناتے ہیں کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چالا جاتا ہے یہ ایک بہت اہم سٹریٹیجیز ہیں جو اپنائی گئی ہیں ہمیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان پر کام نہیں کرنے دیا گیا یہ بات صحیح ہے ہم چالیس سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ نہ ہمارے تحقیق مراکز ہیں نہ ہمیں کھل کے اجازت کام ہم نے جو کچھ منتقل کیا ہے سینہ با سینہ کیا ہے پتائے آپ کو یعنی ہم کسی جگہ پر لیبریئی نہیں بنا پائے کسی جگہ پر تحقیق اداری نہیں بنا پائے کسی جگہ پر مدارس نہیں بنا پائے بنائے فعال نہیں رہتے تھے تھوڑے 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 سبا ختم کر دی جاتے تھے تھوڑے 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 سبا تفاہ کر دیا جاتا تھا ہم نے سینہ با سینہ منتقل کیا ہے جو کچھ کیا ہے اور آج ہم اس قابل ہو چکے ہیں سینہ با سینہ منتقل کر کے اس قابل ہو چکے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے انشاءاللہ مبالغہ نہ ہو ہم پہلے نمبر پہنے فرقہ کے لحاظ سے اب بات یہ ہے کہ اس فرق میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے اب ان کو اس اگلے محلے میں داخل کرنے کی ضرورت ہے اب محبین اہل بیت کو شیعان علی برنے کی ضرورت ہے اور شیعان علی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ امتحانات کے بعد ہوتا ہے یہ امتحانات کے بعد ہوتا ہے آپ کے زمانے میں امتحانات کا زمانہ مجھے لگتا ہے کہ بہت قریب سے ہم لمز کر رہے ہیں ان چیزوں کو یعنی چھوٹے چھوٹے حادثات پر چھوٹے واقعات پر قدم نہ لڑ کھڑا جائیں قدم نہ لڑ کھڑا جائیں ہجرتوں کی نہ سوچنے لگیں نام تبدیلیوں کی بات نہ ہونے لگیں آپ کے ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے طور پر امتحان رہا کہ آپ نے ہمیشہ زیدی رزوی اور نقوی اپنے ساتھ لگائے واجہ آپ سوچتے ہوں یعنی بچے کے نام پھولا کومن کر کے آخری سے رزوی زیدی ہٹاؤ شروع سے سید ہٹاؤ آپ کہیں اس طرف یعنی آپ دوبارہ سے اس محل میں نہ چلے جائیں جہاں سے بڑی مشکیوں سے ہم نکل کے آئیں ہم نے تغیہ اس وقت اس لیے رکھا تھا کہ ضروری تھا اپنی بقا اس وقت ضروری تھی کیونکہ اپنے عقیدے کی بقا اپنی بقا میں تھی ہماری بقا میں ہماری عقیدے کی بقا تھی آج یہ مسئلہ نہیں ہے آج نہ بقا عقیدے کا ایشو ہے نہ بقا جسم اور جان کا ایشو ہے یعنی تشیع اور شیعت یعنی شیع ہو یا تشیع ہو آج اس کی بقا کا مسئلہ نہیں ہے آج اس کی دوام کا مسئلہ نہیں ہے آج ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں یعنی اب ہم نے اس فقہ جس کو کسی زمانے میں اپنے لئے چھپا گے رکھا تھا آج ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں یعنی اب ہم اس کو پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں اور دنیا میں جہاں واقعی تعصبات کے بغیر اقلہ موجود ہوں بغیر تاثبات کے اقلاء موجود ہیں عاقل انسانوں تاثب نہ رکھتا ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب اہلی بیت کا دین پیش کریں اسے قبول نہ کر لے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دونوں انداز میں چاہے منطقی انداز ہو چاہے جذباتی انداز ہو دیکھیں منطقی جذباتی دونوں انداز اہلی بیت علیہ السلام دیکھ گئے ہم کو کہ آپ صحیح طریقے سے ہمارے دین کو صرف پیش کریں صحیح طریقے سے نہ مبالغہ کریں نہ کمی لائیں صحیح پیش کریں آپ صرف جیسے وہ ہیں ویسا پیش کریں جیسا ان کا دین تھا پیش کریں میں ساری سیرت اہلی بیت کو نہیں لیتا میں سب کی کی ہوئے کاموں کو نہیں لیتا میں صرف ایک مختص اور محدود کرتا ہوں جو اصل میں ہماری بقا کی زمانت بنی ہے اور وہ عزداری ہے آپ صرف اس عزداری کو صحیح انداز میں منائیں اس میں مبالغہ نہ کریں نہ اس میں کمی کریں نہ کسی چیز کو زیادہ ہونے دیں نہ اس میں کمی ہونے دیں جو ہوا تھا وہ صحیح طرح بیان کریں بس جو ہوا ہے جو واقعہ حقیقی ہے جس طرح سے ہے آپ اسے صحیح طریقے سے بیان کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہاں جس کے دل کی جگہ پر پتھر ہو جس کے سینے میں دل کے بجائے پتھر ہو وہ تو ٹھیک ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم لیکن جس کے سینے میں دل ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کربالہ کو صحیح طریقے سے پیش کریں اور وہ اس کے اثر کو نہ لے کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوا اہلی بیت علیہ السلام میں جو سمجھا ہوں ہمیں خود بتا کے گئے تھے کہ یہی ٹیکنیکس یہی طریقہ کار ہیں آپ اگر کوئی بہت بڑا کام نہ بھی کر سکیں بہت بڑا تبلیغی نیٹ ورک نہ بھی بچھا سکیں جو بچھا لینا شاہی تھا اب تک ہم کو آپ میڈیا اپنے کنٹرول میں نہ بھی کر سکیں جو کر لینا شاہی تھا ہم کو آپ بہت سارے بڑے بڑے کام ابھی نہیں کر پا رہے یعنی آپ اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھ رہے ہیں مسئلہ آپ کا یہ ہے پاکستان کی شیوں کی بات کر رہا ہوں ایران اراق لبنان آگے نکل چکا ہے بہت آگے نکل چکا ہے ہمیں پہنچنا ہے ان تک بہت آگے جا رہے ہیں ہم میں بھی صلاحیت موجود ہے صحیح صلاحیت ہیں ہم میں موجود ہیں روش کا انتظار ہے صحیح روش اپنائیں پہنچیں گے وہاں تک ہم بھی ایک ایسا کام کریں گے کہ عالم اسلام میں نام ہوگا ہمارا جیسے لبنانیوں کا نام ہوا ہے ایرانیوں کا نام ہوا ہے نام ہوگا ہمارا پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں تک آپ ابھی صرف اس کو کیونکہ یہی وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی طرف خمینی بچھکن نے اشارہ کیا ہے خمینی بچھکن نے باقاعدہ کہا ہے آج میں دوستوں سے نگل کر رہا تھا اس بات کو نیت کیا بیٹھا تھا کہ یہ بتاؤں گا آپ کو بھی کہ ہم نے امام کی پوری تحریک کا خمینی بچھکن کی پوری تحریک کو دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اس پوری کامیابی میں کس کو محور قرار دیتے ہیں کس موضوع کس نکتے کی طرف کہتے ہیں کہ اگر یہ صحیح طریقے سے منالیا جائے تو پتہ چلا کہ امام نے ہر دفعہ اشارہ اس خمینی بچھکن نے ہمیشہ اشارہ زداری کی طرف کیا جب کہا آپ اس پوری زندگی میں میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں ان کے اپنے کہے ہوئے خطبات اس وقت اردو زبان میں کئی کتابیں آ چکی ہیں اور فارسی زبان کے اندر تیس پہنس سے زیادہ امام کی گفتو جمع کی گئے خمینی بچھکن کی خطابات جمع کیے گئے کسی ایک جگہ پر آپ دکھائیں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جہاں خمینی نے یہ کہا ہو کہ یہ سارا انقلاب میں نے برپا کیا یہ سارا انقلاب میں لے کر آیا اس سارے انقلاب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے اس پہ میری قربانی ہے کہیں ایک کسی ایک جگہ پر خمینی نے میں گلف استعمال کیا ہو ہم گلف بھی استعمال کیا ہو تو بڑی بات ہے کہ ہم میں اور میرے یہ دوست میں اور میرے یہ صحابی میں اور میرے یہ مشتہدین یا فقہ کہہ ہی نہیں کہا کہا کہ ہم خدمت گزار ہیں کہا کہ ہم خدمت گزار ہیں ہم نے صرف صحیح طریقے سے اس کربلا کو سمجھا ہے بس ہم نے جو کچھ حاصل کیا خمینی کا جملہ وہ اس کربلا کی دین ہے پورے انقلاب کو کربلا کی دین قرار دیا ہے کہا کہ یہ دو مہینی نہ ہوتے امام کا جملہ ہے خمینی بچکن جملہ ہے کہ اگر محرم السفر نہ ہوتے انقلاب نہ ہوتا محرم السفر نہ ہوتے یہ ایران نہ ہوتا محرم السفر نہ ہوتے یہ شیعہ نہ ہوتا محرم سفر نہ ہوتے یہ مدارس نہ ہوتے محرم سفر نہ ہوتے ہم نہ ہوتے یہ اس طرح کی بات ہے یہ اس طرح کی بات ہے خمینی کا تعریف غلط کروایا گیا ہمیں ایسا لگا کہ جیسے خمینی ایک آدمی جو اپنے گرد گھمانا چاہتا ہے قطر نے اسی کوئی بات نہیں خمینی وہ انسان ہے جس نے واحد انسان ہے شاید تشویوں میں بہت عرصے کے بعد ہمیں ملا کہ جس نے کوئی چیز اپنے گرد نہیں گھمائی اپنے بچوں پر حرام قرار دی دیا بچوں پر اپنے اور اپنے بچوں کی اولادوں پر کہ تم میں سے کوئی بھی سیاست میں نہیں آئے گا کہ کہیں کسی وقت کوئی الزام لگا دے کہ خمینی نے تو حکومت بنائی اسی لیے تھی کہ بعد میں اپنے بچوں کہے گا کہ اب آپ تمہیں حکومت سمال لو سب کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی نہیں آئے گا یعنی میرے بیٹے اور بیٹوں میں بیٹوں میں سے میرے نوازیں نوازیں کے نوازوں میں پوتے پوتے پوتیوں میں سے کوئی نہیں آئے گا سیاست میں آگے کوئی منصب نہیں سمالے گا منصب سمالے گا کہیں کسی وقت بعد میں نہ کہہ دیں خمینی نے سارا کام کیا اسی لئے تھا کہ اپنی اولادوں کو منصب دینے تھے دیکھیں آپ اس طرح کے ماننے والوں کو اپنے زمانے میں دیکھ چکے ہیں آپ کے زمانے میں تھے یہ لوگ انہوں نے کام کیا ہے نوے سال ان کی عمر تھی نوے سال کے اندر انہوں نے محبین اہل بیت میں سے اتنے شیعہ بنائے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا انہی محبین اہل بیت میں سے شیعہ بنانے چروع کر دیے انہوں نے اتنے شیعہ بنائے کہ آٹھ سال تک جنگ کی ہے آٹھ سال اتنی بڑی جنگ ابھی تک عالم اسلام میں نہیں ہوئی ہے یا عالمِ کفر میں بھی نہیں ہوئی ہے وہ جو عالمی جنگیں آپ سنتے ہیں نا پہلی بڑی عالمی جنگ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم پانچ مائچ سال ان کے عمر ہے پانچ پانچ سال ان کی عمر ہے یعنی ایک چودہ میں شروعی اٹھارہ میں ختم ہو گئی انیس سو چودہ انیس سو اٹھارہ اور ایک فارٹی فائف میں ختم ہو گئی تریٹی نائن میں شروع ہو گئی یعنی پانچ سے چھ سال عمر بنتی ہے ان دو بڑی جنگ عظیموں کی جس کے مرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے کروڑوں میں پورا پوری عالم جنگ کہتے ہیں اس لئے پوری دنیا ملوث ہو گئی تھی پوری دنیا ملوث گئی تھی آپس میں اس لئے عالمی جنگ کہتے ہیں اس کو آپ ان عالمی جنگوں کی عمر بھی اتنی نہیں ہیں جو شیعوں پر مسلط کی گئی تھی ایران کے شیعوں پر آٹھ سال لڑے ہیں اکیلے تھے اکیلے تھے آپ کو معلوم ہے آپ نے بھی ساتھ نہیں دیا ہم کہاں گئے ہم میں سے کتنے گئے وہاں پر ہم نے کہاں برابر پڑھو اسی شیعوں پر مشکل آئی بھی آؤ چلتے ہیں ہم نے کہاں قافلے بنائے زیارتی قافلے بناتے ہیں ہم ہم کہاں پر اس طرح کی امتحان کے قافلے بناتے ہیں ہم تو نہیں بناتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا وہاں ہو رہی ہے یہاں تو نہیں ہو رہی یقین کیجئے اس فکر نے ہمیں مار دیا ہے اس فکر نے ہمیں کہیں گانی رکھا ہے اور آج یہ اتنی نفوس کر گئی ہے میں اس کو شاید یہاں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آج ہم اس فکر کی وجہ سے اتنا نیچے آگئے ہیں کہ اب ہم سوچتے ہیں اچھا جنازہ کہاں ہوا ہے کہتے ہیں اورنگی ٹاؤن میں ہوا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے جنازہ ہو کہا رہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کی مسجد میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے جعفر تیار میں تو نہیں یا نہیں کہاں ہو رہا ہے انچولی میں ہو رہا ہے انچولی میں ہو رہا ہے انچولی والے دفنا دیں گے کیا ضرورت ہے جعفر تیار میں تو نہیں یا نہیں جعفر تیار میں کوئی مشکل نہیں آئی یہاں پر بہت اندومان چل رہا ہے ہم اس فکر پر آگئے ہیں اس وقت وہاں سے شروع کیا تھا یہ تاثب اور تقسیم تاثب کی تقسیم کو بھی کم نہیں ہوتی یہ بھی اہلی بیت علیہ السلام کا جملہ ہے جتنا تقسیم در تقسیم کرتے جلے جائیں اس میں کبھی بھی کمی نہیں آتی کبھی کمی نہیں آتی کبھی کمی نہیں آتی یعنی بارہ چھوڑنا ہمیں بہت نیچے آ جائیں گے مسائل ہمارے درمین بہت شدید ہیں اوپر آپ بلند ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے واپس اپنے آپ کو بلند کریں واپس اوپر آئیں بلند ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے تشیو پاکستان میں امتحان کے مراحل میں داخل ہو گئی ہے جس تشیو نے اپنے امتحان کے مراحل تیہ کر لیے آٹھ اٹھ سال جنگ کر کے تین دن لاکھ شہید دی ہیں اور اس کے باوجود بھی لوگ پیشے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں جب لوگ پیشے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو تنہیں تنہا کھڑا ہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو چاہے برطانیہ ہو چاہے یورپ کے سارے ممالکوں اور اب دنیا ساری مرافقت کر رہی ہو کچھ نہیں کر پا رہی آپ ایران کو چھوڑیں لبنانیوں کو دیکھیں وہ تو ملک نہیں ہے نا بھائی تنظیم ہے لیکن جب کچھ لوگوں نے تیہ کر لیا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں نے تیہ کر لیا کہ ہم نہیں سر جکھائیں گے ظالم کے سامنے تو آج کھڑے میں عزت کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا نے عزت دی انہوں کو قائدین سے لے کر عوام تک سب شہید دی انہوں نے لیکن قیام کی حالت میں فلسطینیوں کو لے لیجئے شیعہ بھی نہیں ہیں لیکن قیام کا جذبہ تھا ان کے اندر صرف سٹریٹیجیز یعنی صرف ٹیکنیکز لے رہا ہیں ایران سے قیام کی حالت میں دمشق کو لے لیجئے دمشق تو تباہ ہو جانا شہید ہے بابا ترکی پوری منافقت پر اترا ہوا ہے سعودی ربیہ نے سب کچھ اپنے سارے گھوڑے کھول دی ہیں سعودی ربیہ قطر ترکی اور لبنان کی حکومت حکومت کو نیا کہیں لیکن سعاد حریری جیسے منافق لوگ انہوں نے سب پورا زور لگا دیا ہے چاروں طرف سے دیشکت پوری دنیا سے جمع کر کے شام پہنچا دیئے گئے ہیں بشار کی قومنٹ کو گرانا ہے بسر اس لیے بچارہ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اس پورے چالیس پچاس سال کے اندر اس نے اس کے باپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا بس یہ اس کا قصور ہے اردن بک چکا تھا مصر نے خنجر گھوپا ہے مسلمانوں میں ترکی سفارتی تعلقات موجود ہیں سفیر موجود ہیں سارے اسلامی موالک سوائے پاکستان کے بقیہ کونسا اسلامی ملک ہے جہاں پر ان کی سفارتی تعلقات نہ ہو سفیر نہ ہو تو ایک ملک جو پڑوسی تھا شام جو جھکا نہیں تھا جب لیکن وہاں کے لوگوں نے قیام کا پلان کر لیا جب سارے شیعہ نہیں ہیں سارے کیا وہاں ایک فیصد زیادہ شیعہ نہیں ہیں پندرہ فیصد بیس فیصد خالی علیوی ہیں نسیری جن کو ہم کہتے ہیں وہ علیوی ہیں بقیہ سب عام ایل سنت ہیں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں عوام قیام کی حالت میں بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں پورا یورپ امریکہ سمیت پورا یورپ امریکہ سمیت اسرائیل سارے عربوں کی منافقت سمیت سب زور لگا رہا ہے شام کی حکومت نہیں گرہا پا رہا ہے کچھ لوگ اگر تیعہ کر لیں یہاں تو بہت بڑی تعداد ہے آپ دفاع کا تیعہ تو کریں آخری بات آگر اب ماذا بار بار کہنا ہوں آخری بات لیکن آخری بات ہو نہیں رہی اب آخری بات یہی کہ خمینی بتشکن نے ثابت کیا اس بات کو جو قرآن کی آیت تھی کہ جب قلیل اور محدود لوگ بھی یہ تیعہ کر لیں کہ ہم کم تعداد میں ہوں لیکن اگر قیام کی حالت میں رہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر فتح ہی نہیں کو ملتی ہے ان کی نسبات یا ان کی قسمت میں شکست نہیں ہیں کم لوگ بھی ہوں لیکن تیعہ کر لیں کہ صحیح طرح سے استقامت دکھائیں گے قرآن کی آیت اس سے اچھی بات ابھی رہبر موظم نے فرمائی رہبر نے کہا اپنی لوگوں سے بھی دو تین مہینے پہلے کی بات ہے رہبر موظم نے فرمایا کہ قرآن نے شہادت دی ہے گواہی دیئے یقین دلایا آپ کو کہ جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں ہوں گے ہمیشہ فتح ہمیشہ کامیابی آپ کو ملے گی دفاعی پوزیشن میں ہوں گے لیکن صحیح استقامت کے ساتھ دفاع یعنی جو سٹریٹیجیز ہیں اس کو سب کو لیتے ہوئے دفاعی پوزیشن کہ آپ ہمیشہ کامیابی قدم چومیں گے قرآن کی آیات ہیں لیکن قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جب تحجم کریں گے حملہ کریں گے ہمیشہ فاتح آپ ہوں گے یہ نہیں کہا قرآن نے ہو سکتا ہے آپ حملہ کریں کسی پر حملہ کریں فاتح ہو یا نہ ہو اس کی قرآن نے کوئی گواہی نہیں دی یقین نہیں دلایا آپ کو ہو سکتا ہے آپ فاتح ہو جائیں ہو سکتا ہے آپ ہار جائیں لیکن اگر آپ استقامت دکھائیں دفاعی پوزیشن میں رہتے ہوئے استقامت دکھائیں تو ہمیشہ فتح آپ کے قدم چومے گی اور یہ حضب اللہ کے ساتھ ہوا یہ ایران کے ساتھ ہوا ایران نے ناجائز کسی پر قبضہ نہیں کیا ٹھیک ہے آٹھ سال تک ساری دنیا جنگ لڑتی رہی لیکن ایران نے یہ نہیں کیا کہ بدلہ لینے کے لیے کہا چھوٹا سا ملک کوئیت اس پر حملہ کر دیتے ہیں چھوٹا سا ملک سعودی ربیہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں چھوٹا سا ملک بہرین اس کی حکومت ساتھ دیا تھا چول حملہ کر کے اپنا ملک بنا لے دیں یہ نہیں کہا انہوں نے کہا لیے دفاع کیا دفاع کیا کامیابی ملی لبنانی انہوں نے دفاع کیا کامیابی ملی آج فلسطینی دفاع کر رہے ہیں کامیابی ملے دفاع مراد یہ ہے کہ استحقام اور استحقامت کے ساتھ یعنی جو آپ کے نظریات اور عقائد ہیں مضبوطی سے اس کو تھامے رہیں اس میں جھول نہ آنے دیں اس میں کمزوری نہ آنے دیں آپ کے امتحان کا وقت شروع ہوا ہے ابھی شروع ہوا ہے امتحان آگے بڑھانے کے لیے ہے ساتھ اس امتحان میں بیٹھیں اس امتحان کو دیں اور انشاءاللہ اگلے محرلے میں داخل ہو سکیں انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے گئے امسا آپ کا موت معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں پہلے سے اس میں معذرت چاہتا ہوں دعائیں آغا نے کروائیں یہ زیارت بھی آغا پڑھائیں گے لیکن میں بس ایک ہی دعا کرواتا ہوں جس میں ہماری قبول ہونے کی صورت میں ہماری ساری دلی حاجات جو بھی ہماری شریع دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو سکتی ہیں اگر ہماری یہ دعا پوری ہو جائے اور یہ کہ خدا انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے روت پردے محمد والے محمد خانہ ایک آبا کو دیکھ کے مجھے یہ دعا مہنگنی چاہیے تھی میرے اپنے بہت سارے ایشوز تھے جیسے میں نے بیان کیا نوکریہ کربارہ پروموشن اور فلاں یہ وہ ہم نے جو اپنی پریوریٹری لیسٹ بنائی ہے اس کے اندر امام زمانہ ہے ہی نہیں کہیں ٹاپ تے وہ تو بوٹم میں سب سے آخر میں